اللہو 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 تذکرہ ان میں سے ایک شخص ہے عظیم شخص ہے نام یحییٰ باپ کا نام ہانی ہے دادا کا نام اروہ ماں کا نام روعہ روعتن ماں ہے ہانی باپ ہے اور دادا کا نام ہے اوروہ ہانی ابن اوروہ کی بیٹے یحییٰ ابن ہانی یہ بھی امام کی خدمت میں کربالہ پہنچے ہیں اب بتا یہ اس طرح نہیں پہنچے کہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کر آئے ہوں فرق ہوتا ہے نا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سہارا چاہیے ہوتا ہے کچھ وہ جو سہارا بن جاتے ہیں یحییٰ کوئی کمزور آدمی نہیں تھے بہت مضبوط آدمی ہے صحابی رسول کے بیٹے ہیں ہانی کے میں تلاش کر رہا ہے کہ ہانی نام کے دو شہید ہیں ایک مچھول الحال ہے ہانی ابن ہانی السبیعی یا السبعی ہانی ابن ہانی السبعی یہ الک شخصیت ہے یہ سعید بن عبداللہ الحنفی کے ساتھ آخری خط لے کر کوفے والوں کے طرف سے خدمت امام میں آئے تھے سعید کے حال تو ملتا ہے ان کے حال نہیں ملتا لیکن مقتل میں ان کے نام موجود ہے ہانی ابن ہانی ہانی کا ترجمہ کیا ہے پھر ترجمہ اروہ کا کیا بنے گا ہانی ابن اروہ رسول خدا کے صحابی ہیں رہتے کام پر کوفے کے اندر قبیلہ مزہچ کے رہنے والے خاص فرد ہیں اور قبیلہ مزہچ کے ایسے فرد ہیں کہ ایک ہزار ان کے جوان ان کے اشارے پر تیار رہتے تھے ہانی اور میں باپ کے تبصل سے ہر کاروان جو زیارتوں پر جاتے ہیں ان کی خدمت پر پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے مسجد کوفہ اور کوفے کی زیارت کے لیے کچھ وقت بڑھا دیں قسم با خدا میں خود شرمندہ ہوں اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اور یہ آپ کی برکت سے یہ موقع مجھے ملا کہ میں انوان پڑھ رہا ہوں میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں انوان نہیں پڑھا تھا ہوتا ہے کیا قبلہ کہ آمالِ کوفہ کرانے کے بعد لوگوں کے زیارت کا جو توانائی ہے طاقت سے ختم ہو جاتی ہے اور پھر جو تھوڑی بہت رہتی ہے جنابِ مسلم ابن عقیل کے روزے پر گئے اس کے بعد وہ اور کم ہوئے ہانی ابنِ عروا کا روزہِ مقدس اس احترام کے ساتھ لوگ نہیں جا پاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں جو گئے انہیں باسمند میں آ رہی ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں قسم بخدا خالی جالی کو ہاتھ لگایا باہر نکل گیا اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہمیں وہاں پر کہ ہم ہانی کے حالات بیان کر سکے ہیں ہانی کون ہے ہانی صحابی رسول ہانی کے نام کا ترجمہ ہانی کہتے ہیں بشارت کو ہانی کہتے ہیں اچھی خبر اچھی ہوا کو اور اسی سے تہنیت نکلا لفظ ہے یا تہنیت سے ہانی نکلا ہے تہنیت کا مطلب مبارک بات دینا ہانی مبارک بات دینے والا صحابی رسول اپنے بچوں کے نام رکھئے کربالہ کے شہیدوں کے نام بھر اسی بہانے سے نام یاد ہو جائیں گے اپنے اروہ اروہ کے معنی سید ہیں اروہ کے معنی ایسا درخت جس کے پتے سردی کے موسم میں بھی نہیں گرتے اروہ کہتے ہیں کسی مرکز کو یا کسی بھی دستے کو ہینڈل کو جہاں سے اسے پکڑا جاتا ہو اروہ تلوسقا یہ تو آپ نے پڑھا ہے آیت القرصی کے اندر اروہ تلوسقا کتاب کے نام بھی ہے مسائل اور حکامی کتاب جو ہے اروہ کے معنی کہیں دستا جہاں سے پکڑ دیا جائے ہینڈل اروہ کے معنی سید ہانی ابن اروہ تو شخصی جنبی ہانی کی ان کے بیڑے کا نام یہیہ ہے تقریباً ان کا سن کربلا کے واقعے کے موقع پر اکیہون برس کا ہے نواسی ایٹی نائن یا نائنٹی ون یا ایٹی تھری تین قول ملتے ہیں کم از کم ایٹی تھری عرص اور ماکسیمم نائنٹی ون جناب ہانی ابن اروہ صحابی رسول پس اس صحابی رسول نہیں جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان میں پابا رکاب علی ابن ابی تالیب علیہ السلام اللہ مصر اللہ مصر لڑنے میں آسان نہیں ہے مولا کو ڈھیلے ڈھالے سپاہی پسند نہیں ہوتے تھے یہاں دکھئے گا تلوار نہیں اٹھ رہی بیٹھ گئے تھگنے ایسا نہیں مولا خود ایکٹیو تھے اور چاہتے تھے ان کا ہر چاہنے والا ایکٹیو اور اسی مناسبت سے مولا کی صیرت میں کھانے پینے کے مسائل بھی بہت غور کی جگہ وقت نہیں ہے بیان کر لے گا برحال ریسے ٹھیک ہے آپ رات میں جب عبادت کے لیے ہوں تو راہب بنیں اٹھا نہیں جائے بڑھاپوں بڑھاپے کی طرح سے نمازیں پڑھیں دن کا وقت ہو تو شیر بن جائیں یہ شیعان علی ابن عبی طالب کی پہچان ہے کہ دن کے شیر ہوتے ہیں اور رات کے راہب ہوتے ہیں خیر ہانی ابن عروا صرف مولا علی کے ساتھ نہیں مولا حسن کے ساتھ کہتے ہیں عجیب پڑھ رہا تھا میں فرماتے ہیں مولا حسن فریاد کرتے ہوئے اپنے بابا کی شہادت کے بعد ایسی غربت تھی مولا حسن کی فرماتے ہیں وا جدہ یا رسول اللہ نانا فریاد کہ اس قدر لوگ کم ہو چکے کہ عبید اللہ ابن عزیاد کو حاکم شام بھیج رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار سپاہیوں کا دستہ بنا کر یہ مانگوی جملے تاکہ مجھے اور حسین کو اور ہم اہلِ بیعت کو یہاں کوفے سے اسیر کر کے لے جائیں شام تک یہ جملہ اگر محفوظ ہو گیا تو پھر کوفے کے حالات سمجھیں میں آسان ہی ہوگی ایسے میں امام نے جن کو اصحاب کو یاد کیا ہے جن اصحاب نے امام کو اپنی حیمات کے یقین دلایا ہے کوفے کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے کہ ڈیر لاکھ کالش کرو ایک لاکھ بیس ہر لوگ آپ تک کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان افراد میں ہانی ابن عروہ بھی شام ہانی ابن عروہ کو امام حسین نے بھی یاد کیا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شہید کہاں پر ہوئے یہ شہید کربلا میں نہیں ہوئے یہ شہید ہوئے کوفے کے اندر موسیقی